اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جی بہت ہی یوسفل آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آئی ہوں آج ہم جو خیس ہیں وائٹ کلر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دھویں گے بہت سارے اس پہ داغ لگ چکے ہیں اور بہت گندہ ہو چکے ہیں اور ہم اس کو آٹومیٹک واشنگ مشین میں دھویں گے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم آٹومیٹک واشنگ مشین میں صرف کپڑے ہی دھو سکتے ہیں اور کچھ نہیں دھو سکتے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج میں آپ کو اس کے اندر ایک کیس کو دھو کے دکھاؤں گے اور دیکھئے کہ آپ کتنا یہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہم یہاں پہ جی سب سے پہلے میں نے کیس کو را لیا ہے واشنگ مشین کے اندر اور اب میں نے اس میں ایک ڈھککن جو ہے سرف کا ڈال دیا ہے اور اب ہم لگائیں گے ٹائمر سب سے پہلے مشین کو ہم بند کریں گے اس کے بعد میں اس کا سوچ لگا دوں گی بٹن آن کروں گی اس کے بعد میں اس کو ٹائمر لگاؤں گی میں ٹوٹل تھرٹی منٹس کا اس کو ٹائم لگاؤں گی جس میں ففٹین منٹس ہوں گے اس کے واش ٹائم کے اور اس کے ساتھ ون ٹائم یہ رینز کرے گا اور ون منٹ جو ہے وہی اس کا ہوگا سپین ٹائم تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میری واشنگ مشین جو ہے آٹومیٹک واشنگ مشین سپریشیا کی ہے آپ کے پاس ہائر کی ون ٹائم کی کوئی بھی ہو آپ اس کے حساب سے اپنا ٹائمنگ جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کم لگا سکتے ہیں ٹائم زیادہ لگا سکتے ہیں کتنا آپ نے سپین کرنا ہے ہر چیز آپ اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ صرف سرف ایڈ کیا ہے اور میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی لیکن وائٹ کپڑوں کو دھونے کے لیے اگر آپ زیادہ اس کو نیٹ کلین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بلیچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اس ٹائم اویریبل نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈال لی صرف سے بھی کافی اچھا یہ صاف ہو جائے گا آپ دیکھئے گا تو جی میں نے بند کر دیا اور یہ ہو گیا سٹارٹ یہاں پہ مشین نے پانی لے لیا ہے اور اس کو چلتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ سو چکے ہیں یہاں پہ میں آپ کو پوز کر کے دکھاؤں گی پوز کر کے میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پانی کا لیول کتنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ پانی تو آپ زیادہ پانی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں لیول جو ہوتا ہے پانی کا وہ انگریز بھی کر سکتے ہیں اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اچھی طرح سے جھاگ بن چکی ہے اب میں اس کو ڈھکن لگا کے دوبارہ سے چھوڑ دوں گی تاکہ اس کا جو ٹائم ہے واش ٹائم اچھی طرح سے کمپلیٹ ہو جائے اور یہ سپین بھی کر دے اور جو ہم فائنل ریزلٹ ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے 15 منٹس کا اس کو واش کے لیے ٹائم لگایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے 15 منٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں تو جو ریڈ لائٹ بلنگ کر رہی تھی واش ٹائم پہ وہ جو ہے ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ صاف ہو چکا ہے اب میں اس کو دوبار سے سٹارٹ کروں گی تاکہ واقعی کا پروسیجر بھی ہے مشین اپنا پورا کر لے تو چلیں جیسے تب تک ہم کرتے ہیں ویٹ اور یہاں پہ پورا ہو چکا ہے ٹائم شام کا ٹائم یہ اندھیرہ ہے تو اس لئے میں آپ کو لائٹ آن کر کے بھی یہاں پہ دکھا سکتے ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو 82-85% جو اچھی طرح سے کھیس تھا وہ صاف ہو چکا ہے کافی حد تک اس کے جو نشانات تھے سب ریموو ہو چکے ہیں اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں اس کو نیل دینا تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں مجھے یہاں پہ اس کو نیل نہیں دینا تھا اس لئے میں نے اس کو ایسی چھوڑ دی یہاں پہ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ